اگر آپ نے آئی فون سیلر ہورر اسٹوری پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے ضرور دیکھ لیجیے ورنہ یہ اسٹوری آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ گلی بلی کو ڈھونٹا ہوا اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں بھوتنی نے بلی کو فیک دیا تھا لیکن گلی اپنے دوست بلی کو گڑے سے باہر نکال لیتا ہے اور اسے کھیشتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگتا ہے گلی ابھی زندہ ہے بھوتنی نے اسے جان سے نہیں مارا ہے لیکن اگر اس نے گلی کو یہاں دیکھ لیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی لیکن یہ سب بھوتنی دیکھ رہی ہوتی ہے گلی کو یہاں دیکھ کر بھوتنی گسے میں آ جاتی ہے اور گلی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگتی ہے لیکن تب تب گلی بلی کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکا ہوتا ہے بھوتنی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گلی تیزی سے گاڑی آگے پڑھاتا ہے اور وہ بھوتنی بھی وہاں سے گائر ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بھوتنی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے لیکن گلی بھوتنی کو ٹکر مارتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے اور وہ دوسرا آئی فون بھی وہی فیک دیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ آئی فون دے دینے کے بعد بھوتنی اس کا پیچھا چھوڑ دے گی ہاں ہو سکتا تھا کہ وہ اب گلی کا پیچھا چھوڑ دیتی لیکن گلی نے بھوتنی کو ٹکر مار کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اب آگے کی سٹوری دیکھتے ہیں بھوتنی گلی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے گلی بہت تیز گاڑی چلاتا ہوا آگے بڑتا ہے لیکن گلی یہ نہیں چاہتا کہ بھوتنی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جائے کچھ دور آگے چلنے کے بعد گلی گاڑی کو جنگل کی طرف مول دیتا ہے اور گاڑی سے نیچے اتر کر جھاڑیوں کے پیچھ میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ بھوتنی تو گلی کی ہی طرف آ رہی ہوتی ہے یہ گلی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی ہے گلی گاڑی کے نیچے سے بھوتنی کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بھوتنی پھر سے گائب ہو جاتی ہے گلی کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ بھوتنی ادھر ادھر کہیں ہے تو نہیں لیکن دور دور تک بلکل سنناٹا چھایا ہوا ہے یہ دیکھ کر گلی باہر آتا ہے اور کچھ دور چل کر گلی روڈ کی طرف دیکھتا ہے کہیں آنے جانے والے روڈ پہ وہ بھوتنی اس کا انتظار تو نہیں کر رہی لیکن روڈ پہ بھی بلکل سنناٹا پڑا ہوا ہے گلی کو لگتا ہے بس یہی صحیح ٹائم ہے یہاں سے نکلنے کا لیکن تبھی بھوتنی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا گلہ پکڑ کے اسے فیک دیتی ہے گلی کافی دور روڈ پر جا کر گرتا ہے لیکن بھوتنی کا بدلہ بھی پورا نہیں ہوا ہے وہ اسے اور مارنا چاہتی ہے لیکن گلی وہاں سے بھاگتا ہے وہ بھوتنی کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا لیکن گھوتنی تو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور پھر سے وہ گلی کو ڈھونتے ہوئے گلی کے پاس آ رہی ہے لیکن وہ گلی کے پاس پہنچ پاتی اس سے پہلے ہی گلی گاڑی سے اسے زوردار ٹکر مارتا ہے وہ سی مچھل کے دور جا کے گرتی ہے گلی اب ہوش میں آ چکا ہے یہ دیکھ کر گلی فوراں گاڑی میں جا کر بیٹھتا ہے اور گلی گاڑی لے کر وہاں سے جلدی سے نکل لیتا ہے گلی گلی کو اگر زندہ رہنا ہے تو اس بھوتنی سے پیچھا چھوڑانا ہوگا لیکن کیسے تب بھولی کو یاد آیا کی بابا ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں گلی بھولی دونوں ہی بابا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بابا کے گھر کے پاس پہنچتے ہی گلی جب بابا کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بابا ابھی دھیان لگائے ہوئے ہیں اب گلی کے پاس صرف دو ہی راستے بچے ہیں ایک تو یہ کہ وہ واپس اپنے گھر لوٹ جائے اور دوسرا یہ کہ وہ بابا کے دھیان سے جاگنے کا انتظار کرے تو وہ بابا کے پاس بیٹھنا ہی پسند کرتے ہیں اور اسی امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بابا کے پاس وہ زیادہ سیف ہیں لیکن بودنی ابھی بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن جیسے ہی گلی اور گلی بودنی کو اپنے پاس آتا دیکھتے ہیں ڈر کے مارے وہ بابا سے چپک جاتے ہیں اور اسی وقت بابا کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے بابا کہتے ہیں کیا دکت ہے تم لوگوں کو گلی کہتا ہے کہ بابا ہمارے پیچھے ایک بودنی پڑی ہوئی ہے گلی کہتا ہے کہ وہ ابھی یہی تھی پھر بابا نیچے اترتے ہیں اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ بودنی کہاں ہے لیکن آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہوتا بابا کہتے ہیں چلو میرے ساتھ جب تک تم لوگ میرے ساتھ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی گلی بلی بابا کو لے کر اسی طرف چلنے لگتے ہیں جہاں سے انہوں نے بودنی کو آتا دیکھا تھا اور تب ہی گلی کو کچھ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اور سب لوگ وہیں دیکھنے لگتے ہیں یہ وہی بھوتنی ہے جو گلی اور بلی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن بابا کی وجہ سے وہ گلی اور بلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہی اور تب ہی وہ پیر سے نیچے اترتی ہے بابا تو پہلے ہی کافی گھسے میں ہیں بابا گھسے سے اس کی طرف دولتے ہیں اور ایک ڈبلو ڈبلو ای اس پیرس لگاتے ہیں اور بھوتنی وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے اور گلی بلی خوش ہو جاتے ہیں پھر بابا بھوتنی کو ماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم گلی بلی کو کیوں پریشان کر رہی ہو جلدی بتاؤ بھوتنی نے بابا سے بتایا کہ میں نے ان لوگوں سے آئی فون کو واپس کرنے کو کہا تھا تو ان لوگوں نے میرا آئی فون فیک کر توڑ دیا ہے مجھے دو نئے آئی فون چاہیے اور پھر میں واپس چلی جاؤں گی تب ہی بابا نے کہا کہ تم لوگوں سے ضرور کچھ گلتی ہوئی ہے تب ہی یہ تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے دو نئے آئی فون دلا دو تو یہ واپس چلی جائے گی اب میرا کام ختم ہوا یہ کہہ کر بابا وہاں سے چلے گئے بابا کے جاتے ہی گلی اور بلی بھی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن بھوتنی ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے اور ہوا میں الٹا لٹکا کر اڑنے لگتی ہے تب ہی گلی نے اسے کہا کہ مجھے آئی فون اسٹور لے چلو لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کچھ ایسا کرو کہ جسے تمہیں آئی فون مل جائے اور ہمیں تم سے چھوکارہ مل جائے تب ہی وہ بھوتنی گلی بلی کو اسٹور کے اندر ہی لے کر چلی جاتی ہے بھوتنی کو دیکھ کر اسٹور کے سارے لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اتنے سارے آئی فون کو دیکھ کر بھوتنی اپنا وعدہ بھول گئی ہے اس نے دو آئی فون کی جگہ بہت سارے آئی فون اسٹور سے اٹھا لیے اور لے کر جانے لگی لیکن گلی بلی کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے انہیں تو بس اس بھوتنی سے چھوکارہ چاہیے تھا اور وہ بھوتنی خوشی خوشی وہاں سے آئی فون لے کر چلی گئی بلی کہنے لگا کہ بابا نے اسے دو آئی فون لینے کو کہا تھا بلی کہنے لگا بس یہ پھر سے ہمارے پاس واپس نہ آ جائے لیکن تب ہی گلی بلی کو کسی کے آنے کی آواز آنے لگتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بھوتنی سارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے آئی ہے اور یہ سب آئی فون لٹے رہے ہیں اور آئی فون اسٹور میں آئی فون لٹنے آئے ہیں موسیقی 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 موسیقی